صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے امریکن ڈیلیگیشن سے ملکات ہوئی ہے کیسی رہی آپ کی ملکات آج سے پوشلوڑ کریں؟ ملکات ٹھیک تھی وہ تو ایک کمیٹی ہے جو پاکستانی میرے کے قدر پپلے اس بارے میں بات چیز تھی اور اس بات چیز تھی میں نے اسے بات دی اس میں ہمارے دیموکرینٹ بھی تھے اور پارلیمنٹیرین اور ریپبلکن بھی تھے تو میں نے اس کے سائفر کے بارے میں سپیشل ہی بات کی کہ سائفر کے اوپر جو ہے ہماری تشویش ہے بہت بڑی اور اس کے اوپر آپ اپنی کمیٹیرینٹ ہیرنگ کریں اور یہ تشویش ہماری دور کریں اس کے اوپر کہ کیا ہوا تھا اور بھلا کے اس کو ڈانالڈ لوگ کو ساری سے پروشہ کریں ہمارے بھی ایمبیسٹر نے ریپورٹ دیجی اور وہ جب یہ سائفر بھی کلاسیفائی ہوا تو اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر جو الفاظ کے وہ کامل مضمت بھی ہیں اور وہ مداخلت بھی ہے بہت بڑی ہماری دیموکریسی کے اوپر تو میں نے ان سے وہ ریمان کی یہ بات کی تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ واپس جائیں گے تو میں اندر فالو آب کروں گا کہ جی آپ یہاں پہ آئے سے تو اور بات چیز بھی ہوئی تھی لیکن یہ بات چیز بھی ہوئی تھی میری طرف سے اس میں کیا کیا آپ تو مریم نواز کو آپ موقع دیں گے کہ مقابلہ کی ہے جس طرح وہ دعویٰ کرتی ہیں سو روزہ مقابلہ کرے پنجاب کے کا اگر دیا تو کے پی کے بطور وزیراعالہ آپ کے ماشاءاللہ ہمارا تو بسیقلی دکھایا نہیں گیا لیکن الحمدللہ وہ جو ہمارے فننس ایڈوائزر نے سو دن کا ہمارا بتایا ہے تو الحمدللہ ہم پاکستان کی تاریخ پہلی حکومت ہے کہ پہلے سو دن میں سٹیٹ بینکشن ہم ایک روپے قرضہ بھی نہیں لیا اس کے علاوہ پہلی دفعہ تاریخ میں کسی بھی کسی بھی حکومت نے سو عرب روپے کا سرپنس بجٹ دیا ہے تیسرا جو ہے ہم نے اپنے جو لائیویلیٹیز تھی ہماری تو پچھے سے آ رہی تھے ہماری ہیل کارڈ کے حوالے سے اور دیپارٹمنٹ سے تنشل سے حوالے سے ان کو بھی ہم نے بہت بڑا جو ہے ہم نے اس میں کم کی ہے ہیل کارڈ ہمارا ماشاءاللہ شروع ہوئے بہترین کام ہو رہا ہے سا سا جو ہے ہمارے جو ایسے کچھ سیکٹرز ہیل میں ہمارا پوٹنشل ہے ریولی جنریٹ کرنے کا اس پہ ہم نے کام شروع کر دی ہے ہم اس میں ہی زیادہ ایسے پینٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم بھیجن ہے عمران خان کا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سیل سسٹینبل ہو جائیں تاکہ صبح اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے ماشاءاللہ اس کے لیے ہم نے جو بھی کچھ اور کام بھی شروع کر دی ہیں سو دنوں میں تو دو ازر اٹھائیس تک آٹھ سو میگا وارٹ اور بجلی ہم بنا لیں گے خود جس کا ریشنل سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اس کو پھر ہم لے کے جائیں گے سو ٹرابیشنل لائن انڈسٹری میں اور ہم آدھی قیمت میں جب دیں گے بجلی تو ذاری باتیں انڈسٹری آئے گی اس سے میں ریونیو بھی آئے گا روزگار بھی آئے گا بھگی روزگار کیلئے ہم نے بہت بڑا پیکلی تھی ہے اترین میں ایک لاکہ جوانوں کو ہم بچے بچیوں کو روزگار دے رہے ہیں انڈسٹری لون دے رہے ہیں ساتھ ساتھ ہمارے ماشاءاللہ بھی ہماری چیلے ہیں فلائی ہیں ہم نے ایک فلائی قسم کی ایک صوبے کو جو ہے فلائی صوبہ بنانا ہے انشاءاللہ اور جو ہمارے دیویلپمنٹ سیکٹر میں ہمارا جو تھرو فارورڈ ساتھ تیرہ سال کا اس کو بھی ہم نے کام کر کے چھ سال پہ لیا ہے یہ بہت بڑی اچھی بیٹ ہے آج تک کسی نے تھرو فارورڈ بڑھایا تو ہے کام نہیں کیا ہم نے تیرہ سال کے تھرو فارورڈ کو چھ ساتھ پہ لائے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ ایک بہترین طریقے سے کام ہو رہا ہے بہترین ٹیم ان پیس ہے مزید اچھے پرام پر فارمنس کو دیکھ کے ٹیموں میں تھوڑی سوڑی دیلی پہ حملہ رہے ہیں انشاءاللہ ہمیں تھوڑی ایشو ہے ہم نے اپنے اپنے دیمانڈ کی ہے لیکن وہ ہمیں نہیں دیے جا رہے ہیں یہاں سے اس کے اوپر ہمارا کنسان ہے بہت زیادہ اور بڑی زیادتی بھی ہے کہ ہمارا اپنے ایک صوبہ ہے اور اس کے اندر باگی صوبہ کو افران مرضی کے دیے جا رہے ہیں ہمیں نہیں دیے جا رہے ہیں لیکن چونکہ ہم نے کام کرنا ہے اور ساتھ ساتھ یہ مسائل بھی چل رہے ہیں اور جو بانی پی ٹی آئین کی جانب سے بو خرطال کی دمکی تھی گئی ہے اس تناظر کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اوزن آپ نے ملاقات بھی کیا تو آپ میرے خیال میں بغیر میڈیا سے گفتگو کیے وہاں سے روانہ بھی ہوئے ہیں ایڈیالا جیل سے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے میں یہ کہوں ہوں کیونکہ خان صاحب یہ جو تحفظات ہے بلکہ ٹھیک ہیں کہ ان کی ملاقات کے لیے جب ازارت آر دیا ہوا ہے وہ نام دیتے ہیں وہ نام نکال لیا جاتے ہیں ملاقات کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو نہیں چھوڑا جاتا جنہیں خان صاحب ملنا چاہتے ہیں اس کے لئے وہ ان کو منیٹر کیا جا رہا ہے اداروں کے ذریعے ملٹر دیا جا رہا ہے اس کو انہیں کیس بھی کیا ہوا ہے تو یہ جیسی چیزیں ہیں جو ان کا فرنیمنٹل رائٹ ہے تو داری پر جب آپ کا فرنیمنٹل رائٹ کو آپ آپ سے لیا جائے گا تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ آئین کے مطابق اس کی لئے واد اٹھائیں اور ہم اٹھانے ہوگا خان صاحب نے بھو کرتال کی تو یہ پتہ ہو سب کو کہ بھو کرتال خان صاحب یہ نہیں ہوگی کہ پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں کیسی بھو کرتال ہوگی ان کی جنہیں ہر جائیں گی رات کو علیمہ خان صاحب نے کہا کہ خان صاحب کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ آپ لوگ میرے لئے نکلیں تو وہ کہہ رہے ہیں انتظار مت کریں نکلیں آپ لوگ آپ لوگ نے جلسہ بھی کیسی بھو کر دیا کیری بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ رکانوں کی پازاری کرتے ہیں آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب عدلیہ میں جو انہوں نے عدلیہ کے آرڈر کو جس طریقے سے ایک کمیشنر لیول ہے اس طرح کرتا ہے تو آج ہم رویہ دیکھتے ہیں کہ کیا عدلیہ نے پہلے خط لکھا تھا اس خطر نے بڑا کلیہ لکھا ہے کہ ہم پر دباؤ ہیں اسی میں نے جلسے پہ کہا پانسیرہ میں کہ آپ پر دباؤ ہیں ہمیں بتائیں کس کا دباؤ ہے ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور پھر اگر ہم یہ سمجھتے ہیں آپ یہ کریں گے اور آپ اسے نہیں ہو رہا اور انصاف نہیں دے سکتے آپ تو پھر ہمارا عین کے اندر ہمیں پروٹیکشن ہے اس چیز کی کہ ہم اپنا حق خود لینے کے لیے اپنا حرمان پروٹیسٹ کر سکتے ہیں باقی جو آپ بات کر رہے ہیں کس نے کیا کہا کس نے کیا نہیں کہا ہم نے فالو کرنا ہے عمران خان کو عمران خان نے کیا کہا ہم نے اس پر چلنا ہے باقی ہم نے کیسی کو چاہتے ہیں باقی شبنا باقی شکریہ